روزے کی جزا اللہ سبحانہ وتعالی خود دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو اللہ السیام فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ ابن آدم کے تمام آمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور وہ کیا ہوگا وہ ایک سرپرائز ہوگا سب سے بہترین ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑے خزانوں کا مالک ہے تو جو کچھ اللہ تعالی دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا اس لئے ہمیں اللہ ہی کی خاطر روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بہترین جزا فاصل دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا تو چونکہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بار بار اس کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی کہ دیکھو تم یہ غلط بات نہ کرو اور نہ سنو کیونکہ تم روزے کی حالت میں ہو تو روزہ ہمیں مسلسل نیکی کے اوپر اُبھارتا رہتا ہے اور برائی سے روکتا رہتا ہے یہ ہمارے سسٹم کے اندر آ جاتی ہے چیز ورنہ تو باہر سے لوگ ہمیں روکیں یا منع کریں لوگوں کے در سے بعض اوقات یہ لوگوں کے کہنے پر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برے کام سے روکتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب روزے ہوتا ہے انسان تو انسان کے اندر یہ کیسی چیز کام کر رہی ہوتی اور جب انسان کا اپنا اندر اس پر گواہ ہو جائے وہ اس کو کسی اچھے کام کا کہنے لگے اور برے سے روکنے لگے تو پھر اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن روزہ تین طرح کا روزہ ہوتا ہے عام روزہ خاص روزہ اور خاصل خاص روزہ عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے خاص روزہ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر زبان ہاتھ پاؤں کان اور تمام آزا کو گناہ سے بچائے خصوصاً زبان کو غیبت سے دوسروں کے بارے میں بوری رائے دینے سے بورے کمنٹ کرنے سے کسی کا مزاق اڑانے سے پھر اسی طرح خاصل خاص روزہ خاصل خاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے یعنی کسرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں یہ خاصل خاص روزہ ہے یعنی روزے کی حالت میں ذکر کی کسرت کر دے اور باقی چیزیں اس کے مقابلے میں کم ہو جائیں موسیقی موسیقی